السلام علیکم ناظرین و سامین میں آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل پر خوش آمدیت کہتا ہوں ناظرین میں امید کرتا ہوں آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ سب لوگ چانتے ہیں دن بہ دن مہنگائی بڑھتی ہی جا رہی ہے حکومت نے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں اور مراعات بڑھانے پر غور شروع کر دیا بچٹ میں ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ ملازمین کو ملکی وسائل کے تناسب سے دیگر مراعات بھی دیں گے وزیر دفاع پرویز خٹکی زیر صدارت تنخواہ اور مراعات بڑھانے سے متعلق بڑا اجلاس وفاقی حکومت نے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں اور مراعات بڑھانا شروع کر دیئے جی ہاں دوستو وزیر دفاع پرویز خٹک نے کہا ہے کہ بجٹ میں ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کریں گے زمین کو ملکی وسائل کے تناسب سے دیگر مراعات بھی دیں گے تفصیلات کے مطابق وزیر دفاع پرویز خٹک کی زیر صدارت ایمپلائز گرینڈ الائنس کی تنخواہ اور مراعات سے متعلق اجلاس ہوا جس میں آل پاکستان ایمپلائز گرینڈ الائنس کے نمائندوں نے شرکت کی اجلاس میں سرکاری ملازمین کی تنخواہیں اور مراعات بڑھانے سے متعلق مذاکرات کیے گئے وزیر دفاع پرویز خٹک نے کہا کہ ملک معاشی ترقی کر رہا ہے وسائل میں اضافہ ہو رہا ہے حکومت ملازمین کی فلاحہ پر یقین رکھتی ہے تمام سہولتیں دیں گے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ ضرور کریں گے پے اینڈ پنشن کمیشن سرکاری ملازمین کی تنخواہ کے لیے قائم کیا گیا ہے ملازمین کو ملکی وسائل کے تناسب سے دیگر مراعات بھی دیں گے اور ان کی تنخواہیں بھی بڑھائیں گے انہوں نے کہا کہ بجٹ میں ملازمین کی تنخواہوں کا خاص خیال رکھیں گے تنخواہوں میں تضادات ختم کرنے کی کوشش کریں گے دوسری جانب ملک بھر کے سرکاری ملازمین تنظیموں دس فروری کو بروز بودھ کو دوبارہ احتجاجی دھرنا دینے کا فیصلہ کیا ہے محنت کشوں کے ملک گیر تنظیم پاکستان ورکرز فیڈیشن نے بھی سرکاری ملازمین کے دس فروری کے اسلام آباد دھرنے میں بھرپور شرکت کا اعلان کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ ان کے مطالبات فی الفور تسلیم کیے جائیں تمام ملازمین کو بلا تفریق جدید ٹائم سکیل یقصہ سکیل یقصہ مراعات ایڈ ہاک عظم اور کنک پالیسی کا خاتمہ میڈیکل الالاؤنس میں کم از کم دس ہزار اضافہ ہاؤس رینٹ الالائنس جاری بنیادی تنخواہ پر بلا تفریق پچاس فیصد دینا تمام ایڈ ہاک ریلیف کو بنیادی تنخواہ میں زم کر کے پے رپورٹس کرنا تنخواہوں اور دیگر الالائنسز میں موجودہ کمر توڑ مہنگائی کے تناسب سے سو فیصد اضافہ کرنا ملک بھر میں ملازمین اور محنت کشوں کے حوالے سے آئی ایم ایف کے اسرو سوخ ختم کرنے کا فیل فور اعلان کریں انہوں نے کہا کہ اگر حکومت نے ملازمین کے مطالبات تسلیم نہیں کیے تو ملک بھر میں سرکاری ملازمت کرنے والے احتجاج کرنے گے اور اس کے ساتھ ساتھ ملک بھر کے محنت کش سرکاری ملازمین کے ساتھ شانہ بشانہ احتجاج بھی کریں گے